اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں یہ ڈائیوڈ سیریز کا آخری جو ہے وہ لیکچرائیز ہے اسے ڈائیوڈ کریکٹریسٹک کروز کہتے ہیں تو اسی کا جو ہے وہ دوسرا نام جو ہے وہ ہے وی آئی کروز یعنی کہ اسی کو ہی ہم وی آئی کروز بھی کہتے ہیں وی آئی کروز یعنی کہ کریکٹریسٹک کروز بیسیکلی وہ کروز ہوتی ہیں جو کوئی دو کونٹیز اگر ہمارے پاس ہوں تو ان کے درمیان جو ہے وہ گرافیکلی ان کو ریپریزنٹ کرنے کو جو ہے وہ کریکٹریسٹک کروز کہتے ہیں تو اب ڈائیوڈ کے کیس میں جو ہے وہ دو اگر کونٹیز ہمیں دی گئی ہوں تو انہیں جو ہے وہ گرافیکلی ریپریزنٹ کرنے کو ڈائیوڈ کریکٹریسٹک کروز کہتے ہیں انہی کو ہم وی آئی کروز کہتے ہیں وی آئی کروز کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ کروز یہ گرافیکلی ریپریزنٹیشن ہے والٹیج اور کرنٹ کی تو اس لیے ان کو ہم جو ہے وہ وی آئی کروز کہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ دو کیسیز ہم سٹیڈی کر لیتے ہیں فارورڈ بائیس کیس ہے ایک پہلا جونسہ ہے وہ ہے فارورڈ بائیس یعنی کہ اگر ہمارے پاس فارورڈ بائیس ہوگا اچھا پہلے ڈائیوڈز کی طرف دیکھیں تو ڈائیوڈز ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 0.7 وولٹ جو ہے وہ اس کی انٹرنل کہلیں رزیسٹنس جو ہے وہ اتنا وولٹیج لیتی ہے اگر اس سے جو ہے وہ بیٹری یہ اگر ہم بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو اگر 0.7 وولٹ سے زیادہ ہوگا تو جو ہے وہ ڈائیوڈ فارورڈ بائیس ہوگا اور اگر مائنس 0.7 وولٹ سے کم ہوگا تو ڈائیوڈ جو ہے وہ ریورس بائیس ہوگا یعنی کہ یہ والا اتنا وولٹیج جو ہے وہ ریکوائر کرے گا کوئی بھی کنڈیشن سیٹسپائی کرنے کے لیے فارورڈ بائیس کے لیے چاہے ہو یا وہ ریورس بائیس کے لیے ہو تو اس سے زیادہ ہوگا تو ہی وہ فارورڈ بائیس ہوگا یا پھر اس سے کم ہوگا مائنس 0.7 وولٹ سے کم ہوگا تو ریورس بائیس ہوگا اگر میں فارورڈ بائیس کی کیس کی بات کروں تو ہمیں پتا ہے کہ اگر میں اس کو گرافیکلی ریپریزنٹ کرنا چاہوں تو یہ کچھ اس طرح سے اگر گرافٹ را کروں ایکس ایکسز یہ ہو گیا تو یہ والا ہمارے پاس وائی ایکسز ہو گیا ہمیں پتا ہے ایکس ایکسز پہ جو ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ کونٹی ہوتی ہے اور اس کیس میں اگر وولٹیج اور کرنٹ کی بات کروں تو اس کیس میں جو ہے وہ وولٹیج انڈیپینڈنٹ کونٹی ہے اور جو کرنٹ ہے یہ والا ڈیپینڈنٹ کونٹی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہے وہ یہ وولٹیج چینج کرنے سے کرنٹ چینج ہوتا ہے اس وجہ سے اسے ہم نے ایکس ایکسس کے لونگ لے لیا اور جو ہے وہ کرنٹ اس کو وائی ایکسس کے لونگ لے لیا تو ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ 0.7 وولٹ سے زیادہ ہوگا تو فارورڈ بائیس ہوگا یعنی 0.7 وولٹ سے زیادہ بیٹری کا وولٹیج ہوگا تو یہ فارورڈ بائیس ہوگا سپوس کر لیں کہ یہ والا وولٹیج ہے تو یہ 0 ہے یہ والا 1 ہے یہ والا 2 ہے یہ والا 3 ہے یہاں پہ تو اگر میں بات کروں 0.7 وولٹ کی تو کہیں یہاں پہ کہیں پہ اگر میں کہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ 0.7 وولٹ بنتا ہے تو اس کی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی اب اس کو جو ہے وہ یہاں پہ کلیرلی شو ہو رہا ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ کرنٹ کانسٹنٹ آل موسٹ آیا ہے تو پھر 0.7 وولٹ جب ہمارے پاس اچیو ہو گیا پھر ایک دم سے جو ہے وہ اس میں enhancement آگیا کرنٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی 0.7 وولٹ سے جیسے ہی کرنٹ جو ہے وولٹیج انکریز کیا ہے تو کرنٹ ویسے ہی بہت زیادہ موڈ میں انکریز کر رہی ہے تو یہ تو تھا فارورڈ بائس کا کیس اگر میں اسی کو ریورس بائس کیس میں شو کرنا چاہوں تو ہم نے پہلے ہی study کر لیا ہے کہ 0.7 جو ہے وہ ایک limit ہے اس کی یعنی یہ تو تھی positive کے لیے اگر میں اس کو ریورس کے لیے کر دوں تو یہ مائنس 0.7 وولٹ ہو جائے گا یعنی مائنس 0.7 وولٹ سے کم وولٹیج ہوگا تو یہ ریورس بائس ہوگا تو اس کو اگر میں گرافیکلی شو کرنا چاہوں تو دیکھیں کچھ اس طرح سے نہیں condition ہو جائے گی یہ ہمارے پاس x-axis ہو گیا positive اور یہ والا y-axis positive اب ہم نے بات کیا کہ یہ negative ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا کہ مجھے negative side پہ بھی جانا پڑے گا یہ negative ہو گیا جی ہمارے پاس x-axis negative اور یہ والا y-axis negative تو اس کی اگر میں بات کروں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ہو جائے گا یہ ہاں پہ اگر میں suppose کر لیں کہ 0.7 وولٹ ہوتا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یعنی کہ اب بھی condition وہی والی satisfy کر رہا ہے یہ والی current increase کر رہا ہے چاہے وہ دوسری جانب سے کر رہا ہو یا اس جانب سے وہ ایک الگ matter ہے ٹھیک ہو گیا آپ تو یہ دونوں conditions ہو گئی ریورس forward bias اور reverse bias کے لئے اگر ان دونوں کو میں کٹھا کار کے لکھ دوں تو یہ جو ہے یہ والا topic ہمارے پاس achieve ہو جاتا ہے diode characteristic curves تو اس کے لئے دیکھیں اگر میں دونوں کے لئے track کرنا چاہوں resultant تو وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے x axis positive یہ والا x axis positive یہ والا y axis negative تو یہ والا x axis negative اب ہمارے پاس ہمیں یہ والی دونوں lines کو ملا کر اگر بنانا چاہوں تو یہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس achieve ہو جائے گی تو یہ final جو ہے وہ characteristic curve ہمارے پاس یہ والی آ جائے گی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ